ہلو برینٹس آئے مائی نیم اس روتھا روتھا جلیس اس مائی نیم سی سیپ کا اسپیسل راؤنڈ سٹارٹ ہو چکا ہے این آئیٹیز ٹیپل آئیٹی جی ایف ٹی آئیٹیز میں جو بچی ہوئی سیٹے ہوتی ہیں جوسا کامسلنگ سے وہ آتی ہیں اس راؤنڈ میں اور قریب قریب تیرہ ہزار سیٹے آئی ہیں اس بار مطلب تیرہ سالے تیرہ ہزار سٹوڈینٹ کو ایڈمیسن مل سکتا ہے جی ایف ٹی آئی سے این آئیٹی ٹیپل آئیٹیز میں لیکن سب سے بڑا سوال وہی رہتا ہے کہ مجھے میری رینگ پر کوئی کالیج ملے گا یا نہیں ملے گا تو آپ کی رینگ پر ایکزیکلی آپ کو کالیج مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا یہ بھی میں بتاؤں گا آپ گھر میں ٹھیک پتا کر سکتے ہو کس رینگ پر کون سا کالیج ملے گا اور اس کی کون سی برانچ ملے گی سو جو بھی برانچ لینا چاہتے ہو جو بھی آپ کھیٹے گری سے ہو ساری چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں سیڈول کے بارے میں بھی بات کریں گے اور اس کاؤنسلنگ کے بارے میں بھی تو چلیے شروع کریں سی سیب اسپیسل راؤں این ایٹی ٹیپل آئیٹیس اور جی ایٹیس کیلئے ہوتا ہے آئی ایٹی کو چھوڑ کے باقی سارے ہی اس میں مطلب برانچز اور کالیجز آ جاتے ہیں سو اب سب سے پہلے جنہوں نے جو سا کاؤنسلنگ کی ہے انہیں کسی طرح کا سنسودھن کرنا ہے مالی جی وہ ایسی ایسٹی کے تھے اور نہیں ڈال پائے تھے اپنی برانچ برانچ بغیرہ ڈالنا ہے رجسٹیشن جو ہے وہ اکتیس جولائی سے سٹارٹ ہو جائیں گے دو اگست تک چلیں گے سو آپ رجسٹیشن کر سکتے ہو چار پروسس ہوتی ہے کاؤنسلنگ کی رجسٹیشن چوائس فلنگ اور یہاں پر ایلوٹمنٹ اور ریپورٹنگ دو راؤنڈ میں ہوتا ہے جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جو سا کاؤنسلنگ پانچ راؤنڈ چھے راؤنڈ میں ہوتی ہے تو اسی طریقے سے یہ جو پرٹیکولر ہے دو راؤنڈ میں ہوتا ہے پہلا راؤنڈ دوسرا راؤنڈ اور یہاں پر تھوڑا سا پیچیدہ ہوتا ہے کیا کہ ہم جب پہلا راؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو فیس ہوتی ہے ایک رجسٹیشن فیس مالیچ ہے ہزار روپے لیکن یہاں پر ہم جو فیس سبمیٹ سیٹ ایکسپٹن فیس بولے یا پھر ہم انسٹیٹوٹ پرفیرنس سیٹ بولے تو یہاں پر چالیس ہزار روپے آپ کو جمع کرنے ہوتے ہیں یہ پہلے ہی چوائس فیلنگ سے پہلے ہی جمع کرنا ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو کالیج نہیں ملا تو یہ ریفنڈ ہو جاتے ہیں کالیج مل گیا اور پہلے راؤنڈ میں آپ نے بیڈرول کر لیا تو بھی یہ ریفنڈ ہو جائیں گے اور اگر آپ سیکنڈ راؤنڈ میں گئے کالیج نہیں ملا تو بھی یہ ریفنڈ ہو جائیں گے لیکن سیکنڈ راؤنڈ میں اگر گئے کالج مل گیا تو یہ بلکل ریفنڈی ہوں گے سو یہاں پر وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ بچے سیریس ہوں اور سیریس لی سیٹ لیں ایسا نہ ہو کہ آپسن بناتے رہے ادرائیس سیٹیں ایسی طرح سے کھالی ہوتی جائیں گی اور بھر نہیں پائے گی سو یہاں پر ہم نے یہ ساری چیزیں سمجھ لیں رجسٹیشن پھر چوائس فیلنگ رجسٹیشن آپ نے دو اگرست تک چلنا ہے اس کے بعد چوائس فیلنگ ہمارا تین اگرست سے کئی نہ کئی سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر ایلوٹمنٹ جو ہے پانچ اگرست کو ہمیں پتہ چل جائے گا اب تین اوپسن ہوتے ہیں فریز فلوڈ سلائٹ سو وہ اوپسن آپ چوز کر سکتے ہیں اس پر بھی ہم نے بتایا تھا فریز مطلب تھم جانا رک جانا ہے کہ بجے مجھے یہی پسند ہے اور یہی میں لینا چاہتا ہوں فلوڈ کلیلی یہاں پر دکھ رہا ہے رائٹ کے آپ کو کیا کر سکتے ہو کہ اس سے بیٹر بن کی تلاس ہے اور یہاں اگر آپ سرینڈر کر رہے ہو مطلب آپ نے فرسٹ راؤن میں اپنی برانچ سرینڈر کر رہے ہو تو تمام چیزیں اس کو ہم ڈیٹیل میں بھی سمجھیں گے نیکسوس میں پھر اسی طریقے سے سیکنڈ راؤن آپ کا آ جاتا ہے اس کی بھی ڈیٹ سیٹ یہاں پر کلیلی دیکھی گئی ہے کہ آپ کو سیکنڈ راؤنڈ کا دس اگس کو ریزلٹ آ جائے گا اور اس کا آپ کو پرٹیکولر کرنا ہے اب ایک چیز جو سب کے ذہن میں ہے کہ بھائیہ میں کیسے پتہ کروں کہ مجھے سی سیپ میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے مجھے میری رینگ پر کوئی کالیجز ملے گا بھی یا نہیں ملے گا اور اگر ملے گا تو کونسے کالیج کی کونسی برانچ ملے گی تو دیکھیں وہ بھی بڑا ایزی ہے ہم نے آپ کے لیے زبردست یہاں پر سی سیپ کا ٹول کر آیا اور اے آئی کے تھوڑا آپ گھر بیٹے ہی چوائس پلنگ کر سکتے ہو یہ نا زبردست possible ہے اور کیا بیٹر ہو کہ اگر یہ چوائس پلنگ ٹول آپ کو بتا دے کہ آپ کو ایسے چوائس پلنگ کرنا ہے یہ یہ کالیجز کو ڈالنا ہے اس کو نہیں ڈالنا ہے آپ کی رینگ پر یہ کالیجز مل سکتے ہیں یہ سب possible ہے شلیے دیکھتے ہیں studentcoverie.com گوگل پہ آپ نے کیا جیسے آپ کریں گے اس طرح کی ویب سائٹ کھل جائے گی medical engineering یہاں سے چوز کر لیجے اب یہاں پر دیکھیں rank predictor بھی ہے choice filling جیسے ایک rank predictor کا میں بتا دوں سی سیپ کا رائٹ rank predictor مطلعہ آپ اپنی rank ڈالیے اور وہ بتائے گا کہ آپ کو کون سا مل رہا ہے جیسے میں نے یہاں پر rank ڈالی اپنی xyz 70,000 مال لیجے آپ کی ایک لاکھے دیڑ لاکھے سب کی الگ الگ ہوگی تو آپ وہ اس حساب سے category open ہو st ہو کس round میں دیکھ رہے ہو وہ تمام چیزیں اب آپ کو یہ بتا دے گا n.i.t کی biotechnology chemistry یا xyz یہی particular آپ کو مل سکتی ہے اس rank پر اب دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ یہاں پر چلیے choice filling tool پر آتے ہیں choice filling tool پر جب آپ جاؤگے یہاں c save open کریے جیسی آپ c save open کریں گے c save آپ open کریں گے تو یہاں پر آپ اپنی rank ڈالو گے مالی جی میں نے ڈالا 80,000 اس بار kt read دوں گا میں یہاں پر right اور یہاں پر سارے colleges اس sequence میں آ جائیں گے کہ آپ کو یہ colleges کا یہ better ایک طریقہ ہوگا یہ sequence ہوگی اس colleges کی اس branch کو آپ particular ڈالیے right اب اس سے دو چیزیں clear ہو رہی ہیں کہ کون سا colleges اچھا ہے کس colleges کی کون سی branch اچھی ہے کس کو ہمیں کیا preference ڈالنا چاہیے تو ہم just یہاں پر click کر دیں گے اور اس میں ہمیں وہ ملے گا بھی نہیں ملے گا وہ تمام چیزیں ہمیں پتا چل جائیں گے right یہ میں randomly 20 سے کرتا جا رہا ہوں تو بس ہمیں جیسے click کرنا ہے یہ choice filling آپ کی particular ہو جائے گی زیادہ facilities اس میں ملے گی جتنی بھی branches ہیں colleges ہیں وہ آپ کو یہاں پر updated ملے گے تو میں آپ کو just ابھی choice filling کر کے بتاتا ہوں مالی جی یہ 13000 branches ہیں تو ہم 13000 branches کی اگر choice filling کرنا چاہیں right کون سا college ملے گا کون سا نہیں ملے گا یہ tool آپ کو AI کی مدد سے پہلے ہی particular بتا دے گا کہ بھائی جان آپ کو یہ والا colleges یہ والی branch مل سکتی ہے right so چلیے دیکھ لیتے اب میں یہاں پر 61 colleges بھرے ریڈ میں وہ colleges ہیں جو آپ کو particular نہیں مل رہے ہیں یہاں پر green یہ colleges ہیں جو آپ کی rank پر مل رہے ہیں مطلب یہاں پر پانڈیچری تیکنیکل یونیورسٹی بلہ انسٹیٹی ٹاپ ٹیکنولوجی پٹنا اب آپ کو اگر particular کوئی نہیں ڈالنا ہے تو آپ یہاں سے ہٹا سکتے ہیں اس کو کیونکہ آپ پہلے ہی ڈیکیٹ ہو رہا یا اوپن نیچے کر سکتے ہیں اگر آپ کو صحیح چوائز کرنا ایک سکوئنس میں تو automatic sort کر یہ ایک proper AI کے تھو آپ کو بتا دے کہ this is the good way آپ نے جتنے بھی colleges choose چوز 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 میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے تو ہے نا زبردست مطلب یہ AI کے تھو آپ کو automatic sort کر رہا ہے ایک بڑھتے کرم میں ایک بتا رہا ہے کہ بھائی صاحب اس colleges کی branch بچے پہلے prefer کرتے ہیں ان کی choice پہلے ہوتی ہے اس colleges کی اس branch میں اس کے بعد دوسری ہوتی یہ confusion ہوتا نا تو یہ ساری چیز آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں گھر بیٹھے چوائز فیلنگ کر سکتے گھر particular وہ بھی آپ یہاں پر مل جائیں گی جس سے آپ بڑا easily آپ اپنی choice filling کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کاؤنسلنگ کا آپ پتائی ہے ریجسٹری چوائز پھلنگ ہی وہ important part ہے جس کو ہمیں ساؤدھان بھی ساؤدھانی پوروک کرنا ہوتا ہے کیونکہ choice filling ہی decide کرے گا کھ ہمیں college ملے گا یا نہیں ملے گا اگر آپ girls ہیں تو دھیان دیجئے کئی girls کے لیے reserve رہتی ہیں تو آپ اپنی category وہ ڈالیے اور particular اس کے حساب سے choice filling کر ہے نا مزیدہ ٹول تو جاؤ جا کے جلی سے use کرو اور کچھ پوچھ نا ہے تو وہ بھی آپ پوچھ ہے آگر آپ ویب سائٹ پر جائیں گے تو یہاں پر آگیا ہے کلی لی آپ کو یہاں پر دیکھ سکتا ہے یہ کھل گیا ہے یہاں سے آپ اوپن کر سکتے ہیں اور اوفیسیل ویب سائٹ پر csave dot nic dot in پر آپ جانا ہے اور یہ ساری چیزیں کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ dedicated آپ کو کانسلر ملے جو آپ کی چوائس فیلنگ کانسلنگ سب کر کے دے آپ بتائے تو یہاں پر آپ اس نمبر پر بھی وات سپ کر سکتے بات یہ پیڈ ہوگا پیڈ کانسلنگ کا نمبر ہوگا ٹیپل ٹو ساری چیزیں ہم نے آپ کو دے دی ہے کوئی کمنٹ سمیٹ کریے کوئی سوال آپ جاننا چاہتے ہو کچھ اور سی